اے یاد تیری دام دیوہ بالیاء ہنی آبی جا بلیل زلفا بالیاء آبی جا بلیل زلفا اے یاد تیری دام دیوہ بالیاء ہنی آبی جا بلیل زلفا بالیاء بجدی زندگی اوڑی کانچ پہ گزر دیا نا او بندہ ان کر کے ہاتھ اٹھائیں ہاں بلا بجدہ نال لے کے آیا ہاتھ اٹھائیں رات اب ایکو پیر کیڑا ہو گیا رب کعب دی قسم اٹھا کے کہنا اے رات دا اے ویل اے اولیاء اللہ دے جا گندہ انہوں پتہ نا کہ اے پچھلی راتی رحمت راب دی کرے بلند آوازان رحمت منگن والیاء کارن کھلا ہے دروازہ اے دروازہ بھی کھلا ہے اس محفظ دا بہانہ بنا کے اسی محبوبنوں دکھڑے بھی سنائیے دے آکھیے کی آوی جا والیل زلفا والیاء لوگو رب کعب دی قسم اٹھا کے کہنا تیری تڑپ پکی ہوئے مدینہ دا تاجدار آج بھی کرم فرما دیں دا جے انہوں جیڑا حضور دی بار کا چو خیرات لینہ یا انج کر کے ہاتھی اٹھا لیں ہاتھی اٹھا کے مل کے پڑے آجیں آوی جا والیل زلفا والیاء آوی جا والیل زلفا ایک عملی والیاء اشاعت لیں کہ ہن تک بیٹھے رہے آنگ سوڑے آن زندگی گزر دی جا رہی ہے آوی جا والیل زلفا والیاء آوی جا والیل زلفا اسے سہواری چڑی کو اٹھے دیں میں اتری اسے سہواری ہونتے آجا کملی بالیاء تو جتے ہوتے میں ہاری آوی جا والیل زلفا والیاء آوی جا والیل حد و بعد جدائی گزری اے یار نہیں مکبخ آیا اے مالا میرا یار ملن دا حج ویلا کیوں نہیں آیا آوی جا والیل زلفا غازی کہن لگے رات جڑے ویلے بارہ واج گئیں اتی رات گزرگی میں مدینے والی موقع کی ارد کی تھی اے مدینے دیا تھا جہ دارا ایک واری آجا سونیا میری جان ٹرے چلی ہیں غازی کہن لگیا چانک میری گھٹھڑی جنور تا چانن لگ گیا ایک سونیا جی آیا آیا آکے کہن لگا غازی چلتے نو مدینے والا پیا بلاندہ غازی کہن لگیا میں یہاں کھیا چلا مدینے والا پیا بلاندہ آئی غازی کہن لگے میں آئی انہاں پچھیا تسی کون فرمایا غازی یاد رکھی منو زمانہ علی آخدا فرمایا منو زمانہ علی آخدا میں کملی والے دی بار کچ گیا سرکار نے فرمایا غازی جے چاہ میں تے سادے کل رہ جا جے چاہ میں تے صبح سولی دے اے پھندے تے چڑھ کے آجا چڑھانا اونا دا کامیں اتار اسی آپ ہی لوانگے ارزکیتی کملی والے اے اے میں تیرے نا دا اے اے پھندہ گلے چے ڈال کی آمانگا سوے رو ہی نا سولی دا وقت آیا تختے دار تے آئے تے آکے سولی دا پھندہ آپ پے چوم دے نے تے اپنے گلے چے آپ ڈالیا او دروگا کہن لگا مڈیا اے آپ چوم کے گلے چے نہیں ڈالی دا اے خود کشی ہون دی یہ غازی دا جواب سنیے گا غازی فرمان لگے انہوں اس واسطے پے آپ چومنا ایک کڈہ خوش قسمتے گلے لگنا ہے تو میں جا کے محمد گلے لگ جانا ہے درکارے یاد رکھیے گا اسی جس محبوب دی معفل سجا کے بیٹھے ہیں اس ساڑھے نامہ تو بھی واقف نے اور ساڑھے باپ دادے دے نام تو بھی واقف نے بس اللہ دی بارکت در دعا اللہ تعالی جتنے محبوب دے غلام اے تشریف لکی آئے حاجی محمد انور صاحب دے حکم تھے اور حاجی علی اکبر صاحب صفدر بھائی اور دیگر جتنے حباب اس محفل پاک دے اندردار میں دن میں قدم سخن حصہ ڈالے آجی نہ سجایا اللہ تعالی انہوں نے برکات نصیب فرمائے وقت کافی سارا ہو گیا تقریر نہ وقت نہیں صرف ایک دو بات آپ ادھرادے سامنے میں ارض کرنا چاہ دیاں چونکہ پہرے بھی دو تقریر نہ کیتی ہیں ان بھی آپ ادھرادے سامنے حاضر ہیں تو تقریر کار صاحب کی بلا نے کر دیتی میں بس ایک دو بات آپ ادھرادے سامنے ارض کرنی ہیں جتنے مہمان تحریک اللہ بیک دے زہیر بھائی چودری انصر گجر صاحب اور چاند فیضی صاحب اور دیگر جتنے صاحبان ہیں ڈاکٹر شاہد صاحب کی بلا کاری صاحب علامہ صاحب کی بلا یہ سارے میرے واسطے بڑے ایک قابل احترام نے میرے سیر متھے تے اللہ تعالی انہ دی تشریف آبری اپنی بارگاہ دیندر قبول و منظور فرمائے قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا چھوٹا جہیسات علاوت کرنے دا شر فاصل کیتا خلا کے عالم نے فرمایا یا ایوہن نبیو انہا ارسلنا کا شاہدہ اللہ نے اس آیت مبارکہ دا آغاز لفظ یا تو حرف نداتو کیتا فرمایا ایوہن نبی اے نبی انہا ارسلنا کا شاہدہ فرما اساتانو حاضر و ناظر بنا کے بھی دیا گرامی قادر آباب یا ایوہن نبی اللہ حضرت نے ادا مٹھا جہا ترجمہ کیتا اب فرما دینے یا بھی عربی دا لفظے ایو بھی عربی دا لفظے تے نبی بھی تے عربی دا لفظے اب فرما دینے یا ایو ادا مطلب ہو گیا اے اور نبی نبی دا بھی تک کو ترجمہ ہونا چاہیدہ ہے اب فرما دینے چونکہ نبی نکلے ہیں نابا ان نچو نابا ان دا مطلب ہوندہ ہے خبر تو فرمایا اے خبر دین والے نبی اے خبر دین والے نبی اللہ حضرت فرما دینے خبر تے ہوں جو سانو بڑی ہیں جگہ تو مل دیئے خبر تے سانو اخبار تو بھی مل دیئے خبر تے سانو نیو چینلہ والے بھی دے دے تو کیا جیڑا خبر دے ہوئے اوہ اوہ کیا مازاللہ نبی ہوئے گا اللہ حضرت نے مٹھا جہا ترجمہ کیتا اور مدع سلجھا کے فرما یا ایوہن نبی نبی خبر دین دا ہے جنت دی نبی خبر دین دا ہے دوزخ دی نبی خبر دین دا ہے خدا دی تے خدا بھی غائب ہے جنت بھی غائب ہے دوزخ بھی غائب ہے اب فرما دینے فرپتہ اے چلیا یا ایوہن نبی دا ترجمہ اے ہوئے گا اے نبی غیب دین خبرہ دین والا نا 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 روند نہیں مارنا جو روند مارو گے تو میں اور توڑے اور لنگر دے درمیان میں چونکہ حائلہ تو سبحان اللہ آکھ ہوگے تو میں جلدی جلدی تقریر مقام آنگا جنہیں سبحان اللہ بولو گئے تے پھر کاری صاحب کی بلا لیوار اے ایک گھنٹہ بھی الحمدللہ تقریر ہو سکتی اے سے بات ہوتے تُسی میربانی فرماؤ اے تبجھو درکار ہے سبحان اللہ پتہ لگے بھئی جوندیا جاگ دینا گلپیا کرنا اے سارے جڑے مہمان بارو آئے انہوں دسیے بھی نہ کہ ایسی الحمدلللہ رہنے نیمی جگہتیاں پر عشق ساڑا بڑا اچھا رہے تو جڑا محبوب دا کمی تے نوکر بیٹھے نا وہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ اچھا چودری بن کے جڑا آئے انہ بولے جڑا سرکار دا کمی بن کے آئے وہ بولے سبحان اللہ گرامی قدرہ باب اللہ تو انہوں سلامت رکھے فرما یا ایوہن نبی اے غیب دیا خبرہ دینے والے نبی اللہ فرما رہے یا ایوہن نبی اج اسی لبائی کہ یا رسول اللہ دا نعرہ ماری ہے یا رسول اور یا نبی آکھیے زہیر صاحب کی بلا ساڑے تو لوگ شرک دے فتوے لگان دینے وہ کہن دینے ویک ہو جی تُسی یا نبی پہ کہن دیو یا رسول پہ کہن دیو لبائی کی یا رسول اللہ پہ کہن دیو تو تُسی شرک پہ کر دیو آونا ذرا قرآن پڑھ کے بیکھیے کیویں کیویں خطاب فرما پڑھئیے قرآن بھئی نا 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 جینا تقریف سننی ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ میرے سائن حضور اللہ جپال فرمان دیو اندرسان پاٹفاوے اور سونا جیڑا کنہ نو کھاوے تکی کرنیوں زبان جیڑی کھاوے تے مصطفادہ تے گاوے نا مصطفادہ سارے نبی کریم دے لنگر اور سرکار دے کڑیاں تے پلن والے بیٹھے ہیں ایک مرتبہ ان جا ہاتھ اٹھا کے بولو کہ اٹھنڈی جی ہوا جا کے گھنب دے خضرانہ تکرابے تے جا کے آکھے ماہیا وے کی آئیاں رات بارہ پہ واجدے نے تیرے غلام حجے بھی بے کے راما چتیری ہیں یوں ڈیکاو پہ کردے نے اچھا بولیے گا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ اللہ نے ریشات فرمایا یا آدم اسکر علت وزوج کل جنت وکل اگ منہ رغد الحیثشی تمہنگ وَلَا تَقْرَبَ غَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَنگ مِن الظَّالِمِينَ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام یا آدم کہہ کے بکاریانگ لوگوں در قرآن سن دے جایا جنگ اللہ دے نبی حضرت عبراہیم دیواری آگئی اللہ نے فرمایا یا عبراہیم قد صدقت الرعیانگ اللہ کا ذالک مجزل محسنی اللہ نے حضرت عبراہیم یا عبراہیم کہہ کے بکاریانگ لوگوں حضرت زکریہ دیواری آگئی اللہ نے فرمایا یا زکریہ خود القتاب بقواغ اللہ نے حضرت زکریہ یا زکریہ کہہ کے بکاریانگ حضرت نو علیہ السلام دیواری آگئی اللہ نے فرمایا یا نوح بیت بھی سلامی اللہ نے حضرت نو نو یا نو کیہ کے بکاریانگ لوگوں قرآن سنتے جایا جائے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ دیواری آگئی اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اللہ نے حضرت موسیٰ نو یا موسیٰ کہہ کے بکاریانگ حضرت عیسیٰ دیواری آگئی اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ انہیں مطعمی متوفیق و رافیانگ اللہ نے حضرت یا عیسیٰ نو یا عیسیٰ کہہ کے بکاریانگ حضرت یا دم علی سلام دو حضرت عیسیٰ تک اللہ نے سارے نبیاں نو یا کہہ کے بکاریانگ عرد کی تھی یا اللہ اپنے مابو حبتہ کی ترے بھی قرآن چییا محمد کہہ کے ذکر نہیں ہو کیتا یا احمد کہہ کے ذکر نہیں ہو کیتا فرمایا تے نو یا محمد یا احمد نظر نہیں آیا فرمایا ترہ محبت جو قرآن پڑھ کے وے خطہ سہی فرمایا جی تو ہی میرے یار دی عظمتہ دیواری آن دیئیں فرمایا نو یا محمد یا احمد کہہ کے نہیں بکاریانگ عرد کی تھی یا اللہ فرما بغن کی میں بکاریانگ فرمایا قرآن پڑھ کے وے خلے فرمایا میں سے قرآن جی کتر فرماریا یا سی فرمایا میں کتر کہریا یا ایوه المضامل عرد کی تھی یا اللہ یا سی لبیک یا رسول اللہ یا تھی ہے حدیثی یا نبی اللہ یا تھی ہے یا اللہ لوگ کندنے شرکیوں کے یاد فرمایا لوگ اندیاں کلنا والا نا جاویں فرمایا کدر میرے یا نو بلان دیلون پہ جاویں فرمایا مدینے والا مو کر کے میرے یا نو عنج بکاری جی میں تیرا رب بیا پکار دا اللہ نے فرمایا اینا والا تے جاوینا فرمایا اینج بکار یا ایوہا نبی یا ایوہا رسول اینج بکار جی میں تیرا نبی پہ پکار دے پتہ لگ گیا سی لب بھئی کہ یا رسول اللہ کہنے یہاں تے اے تے سانو قرآن پہ ہداست ہے اچھا نہیں بولنا تو انو کی تیرے نیر نہ لگ جائے بھئی ہاتھ نہ چکی مرد کی تیرے کوبندہ شہید نہ ہو جائے ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ پتہ لگ گیا یا رسول اللہ سی اہمیں نہیں کہنے سانو قرآن پہ ہدا ہے کدھرے یا ایوہا نبی یا ایوہا رسول یہ تے یا ایوہا نبی اور یا ایوہا رسول اللہ ماہ صاحب کی بلہ تشریف فرمانے اللہ تے قرآن چی یا ایوہا ناس بھی پہ ہدا ہے پتہ لگ گیا اے یا کہنا شرک نہیں میں آج پہ ہدا سندہ سا ایک ظالم پہ ہدا کی جیڑا نبی نو حاضر ناظر آکھے اور نبی نو اے مشکل کو شاہا کہتے نبی نو یا کیا کہ بلانگا ہوئے او دے پیچھے نماز نہ پڑی آجے گرامی قادرہ عباب او میں قرآن ارد کران اللہ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر یا ایوہا رسول بھی کہہ رہے یا ایوہا نبی بھی کہہ رہے اور حضرت مولا علی مشکل کو شاہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ رشاہت فرما دے نبی کریم دے نالنا جنگل دی سیر پیا کرنا اب فرما دے نے فمستقبل ہوں شاجروں ولا حجر اللہ وہوہ یقول السلام علیکہ یا رسول اللہ اکوری سارے بولے اسلام علیکہ یا ایمان دارین او دسو درختہ بچو سلام دی آواز آوے پتھرہ بچو سلام دی آواز آوے تسنی تیرے شینے بچو نہ آوے اے وفاداری نہیں اے بے وفائی سارے بولے اسلام علیکہ یا وے کھو جڑا سنی بیٹھے نال دے بندے والوی تیان رکھو جڑا ہاتھ اٹھا کے نہیں بولدانو بادے چھو پوچھاں کے بجا کیے سارے بولیے گا سلام علیکہ یا رسول اللہ حضرت علی پاک فرما دے رستے چھو جیڑا بھی درخت آیا جیڑا بھی پتھر آیا او دے چھو سلام دی آواز آو دی سی پتہ لگیا اسی بھی سلام کہنے یا درخت بھی سلام کہنے پتھر بھی سلام کہنے اللہ بھی قرآن نے چی یا ایوہاں نبیت یا ایوہاں رسول بھی کہنے دے اسے واس دے اسی پڑھنے یونیا کہ اے میں ہو کے تے ہواں تُو بھرے یا نہ کرے یا نبی یا نبی شتا کر یا تو کرے اے میں ہوا کے تے ہواں تُو بھرے یا نہ کرے یا نبی یا نبی شتا کر یا تو کرے خیر یا نبی یا نبی جے تو کیندہ رہا پایا جنت سادی کھری ہو گئی یا نبی یا نبی جے تو کیندہ رہا پایا جنت سادی کھری ہو گئی ہاں تُو سا سنے آنوے گا اقریب قریبی ماضی قریب ہے چی تُو سا سنے آنوے گا وہ ظالم پہ کہندے سنجیڑا اس تقبال واسطے جاوے گا جنت ہی ہے جنت ہی ہے انہوں جنت ملے گی جیڑا استقبال واسطے جاوے گا آر آ چاندیانہ میں کھر بندے نو پہ کہندہ سا آؤ اے مافلے رسول چلیے جتے مفت جنت پہی ملے دیئے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہو رہے اے نا دے کمیں دے اکی دے ایک چور دے ڈاکو پیچھے پہ کہندہ نے استقبال واسطے جایئے تے جنت ملے گی ہم محمد عربی دے غلامے تھے لبائی کی یا رسول اللہ دے نعرے پہ مار دینے تے یا نبی یا نبی جے تو کہندہ رہا پائیا جنت ساڑی اچھا بولو سبحان اللہ نا 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 جے رہو دو مار نا جے تے پھر تقریر لمبی ہووے گی ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ پتہ لگیا یا نبی کہہ کے کوئی پکارن والا ہوئے تے سہی یا نبی کہہ کے لوگ کہنے نے سنن دا نہیں رب قابدی قسم اٹھا کے کہنا ساڑا مدینے دا تاجدار تے ان جو سنن دا جے اللہ فرما دے نا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسیہم فرمایا میرا نبی ایمان والی اندین جاننا تو بہتا قریب ہیں فرما کہ دے دکھ آجے غم آجے میرے یار نو اکوری بلا کے ویخت تے سہی بلانا تیرہ کامیں کرم نوازی کرنا ساڑے محبوب دا کامیں فرما ایک باری بلا کہ بیخت تے سہی اور رب قابدی قسم اٹھا کے کہنا کہ بلانوالا مو ہوئے بلاوے تے سہی سوننو ایک باری بلاوے اور میں الحمدللہ نقص بندی مجددیاں میں حضور مجدد پاک جوڑیاں تو قربانا اور میں حضرت بایدید مستامی رحمت اللہ لے تو لے کے میرے حضور بابا جی تاجدار چورا شریف تک مسار نقص بندیاں اور جناب سیدھی کے اکبر تک جتنے سارے ساڑے سلاسل بزرگان دینے ہونا دی خاک تو بھی قربانا یاد رکھیے گا میں الحمدللہ بھیرا شریف دا اے الحمدللہ نمک خارا اٹھ نو سال دا درس نظامی دا اے میں بھیرا شریف تک پڑھے آ سیدی نظیر حسین شاہ صاحب دے جامعہ دا میں الحمدلللہ اے فارغ تحصیل ہیں یاد رکھیے گا میں نقش بندی بھی ہیں ادھا کو چشتی بھی ہیں اٹھ نو سال میں ہونا دے دسترخان تو لنگر کھا دے ہونا دے علم دی خیرات لئی ہے میرے حضور جیال امتل الرحمہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازری اپنے بابے دی کرنا سنا وہاں پھر روند ہوئے گا حضور جیال امتل الرحمہ گیارہ اور بارہ ربی اللہ ویل دی درمیانی رات نا ڈاکٹر شاہ صاحب کی بلا مفل ملا سجان دے سن میرے استاد گرامی شیخ الحدیث علامہ عبد الرزاق سی دی کی دامت برکاتم اللہ علیہ آپ فرمان لگے ایک رات ایسی بھی آئی مفل سجا کے حضور جیال امت بیٹھے ساری دنیا بیٹھی انہ دی مفل دا رانگ بھی مسلمانوں انجدہ ہوندہ سی نات رسول پڑی جانی تے اکھانچہ اتھرو ہونے تے سارے لوگ رو رو کے کملی والے دیبار کا چلت جامع کرنے والے ہوندے سار آپ فرمان دے نے حضور جیال امت علیہ الرحمن اچھانک روئی جا رہے روئی جا رہے اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہوئے تے پھر روئی جا رہے تھوڑی دیر گزری تے پھر اپنی جگہ تے بیٹھ گئے آپ فرمان لگے بڑے حسنے نالرز کی تھی لاجپال خیر سی کیوں اٹھ کے کھڑے ہو اسے روئے کیوں اسے وجہ کیے کہ حضور جیال امت علیہ الرحمن جواب سنیے گا آپ فرمان لگے اور لوگوں کی دسان جس نبیدہ ملاد بنا کے بیٹھے سا ام مدینہ والا آپ تشریف لکے آیا ہویا اسے اس سونا آہا پایا سی پتہ لگیا کو بلانوالا ہوئے او خاجہ گلام فری کوٹھے تے چڑھ کے التجاہ کی تھی آپ فرمان دینے کوٹھے تو ویڑے چنیسہ آیا اس سونا مدینیوں میرے ویڑے آگیا سی پتہ لگیا کو بلانوالا ہوئے حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ بھی پکارے سی تسی نہ بولو سبحان اللہ تقریر میں پھر بھی کر جاوانگا اینا منو کاری صاحب نے بڑا لامبہ دینا جی توڑے محلے آلے توڑے کلو بول دی کوئی نہیں تے جی لامبہ دو آنا جی تے پھر نہ بولو جی چاندیوں کو کوئی عزت رہ جائے تو پھر بولو نا یار سبحان اللہ اے جی ڈا وقت تے نا تقریر کرن دا یہ مت سمجھئے کہ میں کوئی توڑے کلو داد لینا چاہ رہے نا نا منو ان جو بڑا پتہ ہے تسی میں نال بڑی محبت کر دیو اے توڑیاں دعا ماں دا صدق ہے مگر اے رات دا وقت اے دنیا داراں دے سومن دا تے محمد دے فقیران دے جاگن دا نال نال میں ہوکا بھی دن دا جاوان نال نال تا انو جگاوہ بھی تاکے جا کے میری تقریر سنے آدھے غازی علم دین شہید رحمت اللہ انیس سو انتیس اسویں اکتیس اکتوبر دی رات ہے زندگی دی آخری رات ہے بابا نواب دین کہن دا میں پیا چک کرنا سارے ایک کٹھڑیاں دے ویٹھے بابا نواب دین کہن دا اچانک ویکھیا نا تے میں غازی نو قد ویخنا ان نفل پیا پڑ دے قد ویخنا درو شریف پیا پڑ دے غازی علم دین شہید رحمت اللہ بابا نواب دین کہن دا اچانک ویکھیا تے غازی منو نا کوٹ ریچے نظر نہیں آ رہے ایک غازی گیا کی تے ایک غازی کتے گیا نظر نہیں آ رہے بابا نواب دین کہنا منو تے رونا آ گیا جب ایک غازی نہ ملے آ دے صبح تے میں پاسی لگے جاوانگا ادھی جگہ تے کہن لگا میں پیا رونا تلاش کر رہے ہیں غازی گیا کی تے یاد رکھیے گا آشکاندیاں رمضہ بھی بکھریاں ہوں دیاں اصول بھی بکھرے ہوں دے قنون بھی بکھرے ہوں دے شامنصور احمد اللہ علیہ ان الحق دا نعرہ مارے لوگ آنکھیا جی پھانسی سوری چڑھا دے ہو رات قید خانے چا رکھیا گیا مریدہ خیال آیا جی مرشد ہوڑی نے تے جا کے ملیے راہ تو مرید ملن واسطے آئے تے وکھیا شامنصور جیل خانے چی کوئی نہیں انہوں لگیا جی بابیوں رنیاں رمضہ بکھریاں نے سمجھ نہیں ہوں دی اگلے دن ملن واسطے آئے تے وکھیا پہلے تے شامنصور کوئی نہیں سان آج جیل خانہ بھی کوئی نہیں آج جیل خانہ بھی کوئی نہیں تے مریدہ نو خیال کیے جی اگلے دن آمانگے اگلے دن آکے وکھیا تے جیل بھی اوتھے شامنصور بھی اوتھے مرید کہنے لگے لاج پال تو آڈی سمجھتے کدے کسے نو نہیں آئی پر آ دسوں نا آ کی سلسلہ تے شامنصور احمد اللہ علیہ فرمان لگے پہلے دن میں نہیں ساتھ تے میں انہ دی بارگچ گیا ہویا سان تے دوسرے دن جیل خانہ کوئی نہیں سی تے او میرے کل آئے ہوئے سان تے لگیا آشکان دیا رمضہ بکھریوں دیا نے او بابا بلے شر احمد اللہ علیہ تے بڑی کمال دی ترجمانی کی تیجے اجازہ دیو تے پڑیئے بھئی ای ڈی ٹلی سبحان اللہ دا ماں گا کی نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ او ایمان داری نا دو سوجے تو آڈے کلو بھی مانگ کے سبحان اللہ لینے تے فیر تے گال کوئی بھی نہ نا تسی تے ہاتھ اٹھا کے بولو نا سبحان اللہ جی نا حجیتہ کہتا نہیں اٹھایا قسم توڑیا جی میرے باستہ نہیں اللہ رسول واسطے ہاتھ اٹھا کے بولیے گا سبحان اللہ تے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرمان دنے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نا اے راوے خدا نا قرآوے خدا اے جتے چاوے جھکاتے وے آشک دسر نا اے کعبہ دینا کربلا بے خدا بابا نواب دی نے کہنے دا میں پیا ویخنا غازی گیا کی تے کہنے لگا رات دے دو وجہ نا تے اچانک میں آکے کوٹڑی چوے کھیا تے اے غازی نا اے چادر دی چومب مارکے نا تے اے کوٹڑی دی جیل دی نکر چوے بیٹھا تے کہنے لگا میں تالہ کھولیا تے قریب گیا تے جا کے پوچھیا غازی ہر روز تے نو جھڑکا مار دا سا کہ کلہ اس کوٹڑی دے اندر ہور تے رنال ہے بھی کوئی نہیں تے گلہ کی دنال کردہ ہوں تے سہمتے نو ہر روز جھڑکا مار دا سا پیچھ لیاں دی مافی دے تے آج دا سنا آکے سلسلہ گیا کی تے سیں غازی کہنے لگا نا نا جڑے محرم راز حقیقتان دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنا نہیں دیکھیا او کرنگ اللہ جنا ویخ لیا او تے بول دے نہیں کہنے لگا غازی دا سنا گیا کی تے سیں جیسے نبی دے نا تو قربان ہو چلے ہیں اسے نبی دا باستہی دا سکتے گیا سیں تے غازی کہنے لگے پھر تینوں بھی اسے نبی دا باستہی جنہی دیر تک اما زندہ کسے نو نہ دسی آکیا دا سنا گیا کی تے سیں تے غازی کہنے لگے جی اے راد عدی کو جدو گزر گئی نا تے مہ مدینے وال مو کیتا تے ارض کیتی مدینے والیا تے نا تو قربان ہو چلے ہیں سونے ہا تے نا تے سولی دا پھندہ اے گلے چے ڈالن لگا تے سونے ہا جے دوسا کرم نوازی نہ کیتی اے بیغانے اے میں میں نہ مارنا ہے غازی جی تے نا تو مر گئے او تے آکے ایک وار زیارت بھی نصیب نہیں کیتی تے غازی کہنے لگے میں مدینے وال مو کیتا تے محبوب دی بار کا تلتجا کیتی تے غازی کہنے لگے میں آتیا کہ آو یاد تیری دا مدیوہ بالیا یاد تیری دا مدیوہ بالیا یاد تیری دا مدیوہ یاد تیری دا مدیوہ بالیا ہنی آوی جا مدیوہ مدیوہ بالیا آوی جا مدیوہ مدیوہ یاد تیری دا مدیوہ بالیا ہنی آوی جا مدیوہ 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 زندگی اوڈی کانچ پی گزر دی ہے نا وہ بندہ انہی کر کے ہاتھ اٹھائیں بھلا بھئی جڑا نال لے کے آیا ہاتھ اٹھائیں رات اب ایکو پیر کیڑا ہو گیا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے رات دا اے ویلہ اولیاء اللہ دے جا گندہ انہوں پتے نا کہ اے پچھلی راتی رحمت راب دی کرے بلند آوازان رحمت منگن والے یا کارن کھلا ہے دروازہ اے دروازہ بھی کھلا ہے اسے معفل دا بہانہ بنا کے اسے معبوب انہوں دکھڑے بھی سنائیے تھے آکھیے کی آوی جا واللیل زلفان والے یا لوگو رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا تیری تڑپ پکی ہوئے مدینہ دا تاجدار آج بھی کرم فرما دیں دا جے انہوں جیڑا حضور دی بار کا چو خیرات لینہ یا انج کر کے ہاتھی اٹھا لے ہاتھی اٹھا کے مل کے پڑھے آجے آوی جا واللیل زلفان والے یا آوی جا واللیل زلفان ایک عملی والے یا اشاہ تو لے کے ہنے تک بیٹھے رہے آنگ سوڑے یا زندگی گزر دی جا رہی ہے آوی جا واللیل زلفان والے یا آوی جا واللیل زلفان اے شہ سہواری چڑی کو اٹھے دیں میں اتری شہ سہواری ہنتے آ جا کملی والے یا تو جتے ہوتے میں ہاری آوی جا واللیل زلفان زلفان واللیل آوی جا واللیل حد و بعد جدائی گزری اے یار نہیں مقبخ آیا اے مالا میرا یار ملندہ حج ویلا کیوں نہیں آیا غازی کہن لگے رات جڑے ویلے بارہ واج گئے آتی رات گھتر کی میں مدینہ والا موقع کی عرض کی تھی مدینہ دیا تھا جدہ رائق واری آجا سونیا میری جان ٹرچلی ہیں غازی کہن لگیا چانک میری گھٹھنی چنور تا چاننے لگ گیا ایک سونہ جی آیا آیا آکے کہن لگا غازی چالتے ہیں مدینہ والا پیا بلاندہ غازی کہن لگے یعنی آنکھیا چلا مدینہ والا پیا بلاندہ آئی غازی کہن لگے میں یعنی آنکھ پچھیا تسی کون آگ فرمایا غازی یاد رکھی منو زمانہ علیہ خدا فرمایا منو زمانہ علیہ خدا میں کملی والدی بار کچ گیا سرکار نے فرمایا غازی جچا میں تے سادھے کل رہ جا تے جے چاو میں تے صبح سولی دے اے پھندے تے چڑھ کے آ جا چڑھانا اونا دا کام میں اتارا سی آپ ہی لوانگے ارزکی تی کملی والیا اے اے بہت تیرے نا دا اے پھندہ گلے چے ڈال کی آمانگا سوے رو ہی نا سولی دا وقت آیا تختے دار تے آئے تے آکے سولی دا پھندہ آپ پے چوم دینے تے اپنے گلے چا آپ ڈالیا او دروگا کہن لگا مڈیا اے آپ چوم کے گلے چا نہیں ڈالی دا ایک خود کشی ہوں دی یہ تے غازی دا جواب سنیے گا غازی فرمان لگے انہوں اس واسطے پہ چومنا ایک کڈا خوش قسمتے انہیں میرے گلے لگنے تے میں جا کے محمد دے گلے لگ جانے ہیں الحمدللہ اے ساڑا ایمان دنیا تے کو ہمیشہ تے نہیں نہ رہنا یاد رکھیے گا جڑے وقت ہی توڑتے حکمرانہ دیا اے ظلم ویہ کے جنہ اپنے ایمان دا سعودہ کر دیتا اسی اونا لوگاں چو نہیں ہیں اسی تے اپنا سارا کچھ قربان کر کے بھی کہنے ہیں سونے ہیں کلی بھی تیری جلی بھی تیری مال بھی تیرا جان بھی تیری اولاد بھی تیری ہاں ہاں اسی کون ہیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دیا ظلفان تو قربان ان والے لوگاں لوگو قدت اسی اپنی تاریخ پڑھ کے ویکھو اممائی اپنے پتر نو دھولا بنا کے لکے جاری انیس سو چرون جا عیسوی دی ختم نبوت دی تحریک او اممہ نے پوچھیا کہ آہ کیوں گولیاں پہ چلان دینے اور یاد رکھیا جے ختم نبوت دے مجاہدان دے ہمیشہ تو اس ظالم گولیاں چلان دے آ رہے اور آج تک چلا رہے آج تک ظلم پہ کر دینے آج دے لوگو تو آج سامنے بیٹھے نے انہیں نو اہمیں نا سمجھے آج دے بڑیاں بڑیاں جیلاں محبوب دے نام ہوتے بڑیاں بڑیاں ماراں اور سارے ظلم ساریاں سعوبتہ برداشت کیتی ہیں کیوں انا کھیا کملی والے آج جانتے ایک نا ایک دن جانی ہے جے تیرے نا تو چلی جائے پھر مولو نہیں پھیا جائے گا آج تحریک لبیک پاکستان سانو ایت پیداس دیے لوگو جانتے ہے یہ ایک واری کملی والے دن نہ دے ہو کے جاؤ نا تاکہ کل قیامت والے دن کملی والے وے کے آکھن او وے کھو میرا گلام پی آیا ہوں دا جی ہاں ہاں اممہ کہنے لگی کیوں پہ مارا کھان دینے انا آکھیا دی اممہ اے تحریک ختم نبوفت دے اتجاج پہ کر دینے لوگ تاں پہ مار دینے ماں نے اپنے پتر دے چیرے تو سیرہ اتارے آکھیا پترہ دو 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 ماف کرنگے جی تو اوتھے جا کے محمد واسطے گولی کھا کے آویں گا ہاں ہاں اے اے کملی والے آکھ علی صلات و سلام پیچھے مارا نہیں پکھان دے انہوں پتہ ہے سرکار تو واری گئی جان اے دا مل پہ جائے گا آبابہ جی وکار غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ جان محبوب دے نام تو واری انہوں نے لا وارشان دے قبرستان چا دفن کر دیتا اللہ ماں اکبار رحمت اللہ علیہ دی عظمت انہوں سلام پیش کرنا آپ نے نہ تحریک چلائی فرمان لگے لاہور دے گورنر اگریز انہوں جا کے اور ظالمہ کنوں لا وارشان دے قبرستان چا دفن کی تیو جی دے لکھان وارش نے لیا ساڑا غازی سانو دے دستخط کر کے دیتے آپ نے اور فرمان لگے کوئی امن اعمادہ مسئلہ نہیں ہوئے گا میں گرنٹی دینا آپ مسلمانوں جی دے بلے میاں والی دے اللہ وارشان دے قبرستان دے بچوں غازی دے جس میں پاک نو نکالے آ قبر کو شائع کی تی گئی اٹھ دنہ تو بعد قبر کھولی گئی تے غازی دیا پلکا دے جی بھی گسل دے پانی دے کترات او ایمان دارینا دوستو جی دا نبی دینا تو مر جاوے اٹھ دنہ تو بعد بھی قبر دے بچوں جی چہرہ کھلیا کھلیا رہن دے اے اورے کی میں دا کی دا جی دے کہندنے ماذا اللہ نبی مار کے مٹھی چمیل گئے او جی نا دے نا تو مرنے والے مار دے نہیں او نبی کی میں مار سکتے او پلکا دے اتھ دے پانی دے غسل دے کترات میرا پلا کی بھی جدان کہندہ ہے او پانی دے کترے بھی کہندے ہونگے یا اللہ انہ ذرا اکھا نو راج راج کے چوملین دے انا محمد نو راج راج کے بیکھنے اللہ مہ اکبار رحمت اللہ علیہ غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ دا جس دے عابدہ جس میں پاک نکالیا اور لاہور داتا پیا دے قدمہ نبوسہ دلا کے جڑے بھی لے جنازہ پڑھیا بڑے بڑے محدث بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے صلاحاء وقت دے غوث قطب تے عبدال جنہ جنازہ پڑھیا ہونا چاہ حضرت پیر جماعت علی شاہ سم محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ بھر گئی جنازہ پڑھ کے تنال نہ جارے پیر حیدر شاہ صاحب جلال پوری رحمت اللہ علیہ دستار اٹھا کے تے شاہ صاحب دے موڑے ہیں دے راکے آکھن لگے شاہ جی ماں تو ماری گئی دستار تے سنبھالو آپ فرمان لگے ہاں جی ماں تی ماری گئی حاک ساڑا باندہ سی سیدان دا ساڑے نانے دی غستاخی کیتی گئی سی اسی سید بدلہ لاندے پر تنخانہ دا منڈائی بازی لے گئی آدھے اور اے یاد رکھے آجے نسل حسب اس سارا کو جو پیچھے رہ جاندہ ہے محمد دی غلامی دا رشتہ سارے ہیں تو اگے لنگ جاندہ ہے اللہ تعالی دی بارگا دین در دعا اللہ سانو بھی آجے انجدہ ایمان اور انجدہ عشق اتا فرمائے کہ محبوب دے نام تے جان دین دی واری آوے تے ہچکچائیے نہیں سولی دے پندے نو چومکے گلچے ڈال کے یا کیے کملی والے اللہ تعالی میری حاضری قبول فرمائے جتنے حباب آئے تحریک ختم نبوت اور تحریک لبیک یا رسول اللہ دے جتنے مجاہدین جتنے کارکنان آئے اللہ تعالی سبی دی پشریب آفری اپنی بارگاچ قبول فرمائے اسما فلدبانیانو اللہ جرے کسیر جرے عظیمتہ فرمائے آمین وآخر داویانا انہا مروردگارِ آدمی نماز اس شان سے لے کر اس ٹائم تک ہم نے یہاں بیٹھ کر جو ذکر مذکار سنا سنایا اپنی بارگاہ علیہ مقبول فرمائے پانیان میں محفل جنہوں نے اتنا احتمام و انتظام کیا اللہ ان کی خوشی کرنے اپنی بارگاہ علیہ مقبول فرمائے اللہ غلامی اس محفل پاکہ سققہ اللہ اہل خانہ پر اپنا خاص پر مفضل آطا فرمائے امت مسلمہ کی خیر فرمائے اہل خانہ کے مال اللہ ان کے رزق میں عزت میں عمر میں وزیر دکتیں ہاں تا فرمائے اللہ حلامین اپنے فضل و کرم سے حضور علیہ السلام کے صدقے سے میرے مالک و مولا محمد اشرف صاحب اور جو ان کے ساتھ بیت اللہ شریف کے حاضری کے لئے روزہ رسول کے حاضری کے لئے جارہ ہے اللہ ان کے قدم قدم پر مدد اتا فرمائے ان کے سفر میں آسانییں بیدا فرمائے ان کو صحیح مانوں میں بیت اللہ شریف کی روزہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے اللہ حلامین اپنے فضل و کرم سے حضور کے صدقے سے اللہ اسم احفل پاک صدقہ محمد اشرف صاحب نے کہا جو پریشانی ہے ان کے لئے جو رکاوٹ ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی رکاوٹ کو پریشانی کو اللہ دور فرمائے آسانی بیدا فرمائے میرے مالک و مولا ان کے مال جان اولاد عزت عبروں برکتیں عطا فرما ملک پاکستان کی خیر فرما ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما حضرت عادم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی کلمہ گو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بکشش و مقفل فرما اس درسے خاندان سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ چلے گئے اللہ سب کی کامل بکشش و مقفل فرما برمالکم اللہ خصوص امیر و مجاہدین کے درجات کو بلند و بالا فرما محبوب سبحانی گتبر اپانی شہباز المکانی پیران پیر شیف عبدالقادر جیلانی الحسنی ان کی روح پاک کو پشش کرتے ہیں اللہ قبول و مرضو فرما ان کے درجات کو بلند فرما اس محفل پاک میں جو بھی نیک تمنہ لے کر بیٹھا ہے اللہ اس کی نیک مراد کو اپنے بار کے حالی میں قبول و مرضو فرما جو احباب اپنا بستر چھوڑ کر آرام سکون چھوڑ کر یہ اس محفل پاک میں تشریف لے کر آئے اللہ ان کا یہاں پیٹھنا اپنے بار کے حالی مطبول و مرضو فرما سب کو قدم قدم بے نیکیوں کے ذخیر عطا فرما الہو اللہ من علی اکبر بھائی کے کربار میں ان کی عزت میں مزید فرکتیں عطا فرما چاند بھائی ان کے بہیوں کے کربار میں اللہ مزید فرکتیں عطا فرما اہل خانہ کو ہمیشہ کے لئے شاد و عباد فرما اس گھر کو زمینی اسمانی بنوں سے معفوض فرما الہو اللہ من ہم سب کو نبی پاک صلات و سلام کی غلامی میں زندگییں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کا مرنا جیننا غلامی رسول بنصیب فرما الہو اللہ من تحریک لپک پاکستان کو مزید استحاق استقامت عطا فرما الہو اللہ من اس ملک کو اسے عطا فرما جو کچھ نہ مانگ سکے ہمارے دلوں میں اللہ تو بہتر جانتا ہے بن مانگی عطا فرما کریمہ ببکشہ برحال ماں کے حسطم اسیر قمندہ الہی ہم سب سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھل آنکھ صلی علا کہتے کہتے الہو اللہ من دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں میرے مولان دن رات رحمت کی برسات صلی علیہ وآلہ خیر خلقہ سیدنا و حولنا محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمت قیام